السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ویڈ لوز ایک سوپ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے جس کو تیار کیا ہے میں نے دال اور چکن کے ساتھ یہ سوپ ہے دال اور چکن کا جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزیدار ہے ایک کنسپٹ بنا ہوئے کہ اگر ویڈ لوز کرنا ہے تو آپ کو ابلے ہوئے پھیکے کھانے کھانے پڑیں گے لیکن اس سوپ کے بعد آپ کا یہ کنسپٹ جو ہے بلکل غلط ثابت ہو بہت ہی مزیدار سا یہ سوپ میں نے تیار کیا ہے تو چلے جی دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طریقے سے تیار کیا ہے اور اس سوپ کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنا دو سے تین کلو وزن جو ہے نا وہ پندرہ دن میں کم کر سکتے ہیں تو چلے جی پہلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون جو ہے نا وہ موم کی دال اور تین ٹیبل سپون ہی لے اور سو گرام میں نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون چکن کی جو ہے نا وہ آپ لے لیں تھوڑے نارمل سائز کی یہ میں نے چھوٹے پیسز کیوں میں ٹھیک ہے اور اس میں جو چکن ہے وہ آپ نے بون لیس ہی یوز کرنا ہے ویٹ لوز میں جب بھی ہم چکن یوز کرتے ہیں پیٹ جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے بنسبت جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے یہ ران کا گوشت ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے چھیل کر رکھا ہوا ہے ایک چھوٹی سائز کی پیاز یہ دیکھ لیں یہ آپ کو دکھانے کے لئے کتے چھوٹے سائز کی پیاز ہیں ایک چھوٹے سائز کا ہی میں نے ٹیماتر لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے نا وہ میں نے ادھرک کا لیا ہے دو جوے لسن کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ سپائزز میں جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا فلیور بہت زبردست ہو جائے گا آپ آپ یہ مس سمجھے گا کہ ویٹ لوز میں اگر جو ہیں ہم سوپ وغیرہ پییں گے تو وہ بلکل پھیکا ہوا یا اُبلا ہوا ہوگا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا بہت ہی مزے د سوپ بنے گا اور آپ کو بہت زیادہ مزے آئے گا پینے میں ٹھیک ہے تو وہ چلے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہی اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے سب سے پہلے میں دالوں کو اچھے سے دھو لوں گی چکن میں نے دھو کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو سبزیاں ہیں ٹیماتر پیاز لسن ادرک ان کو موٹا موٹا ہی کاٹ لوں گی یہاں پہ جی دیکھیں سبزیاں بھی کاٹ لیا ہے دالوں کو بھی میں نے دھول لیا ہے تو اب اس کے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے میں نے ککر لے لیا ہے یہ کٹیو سبزیاں اس میں ایڈ کروں گی میں چکن ایڈ کر دیں گے جو دالیں ہم نے واش کر کے رکھیں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھ لیں چھوٹی پیالی جو ہے نا دالوں کی ہے تقریبا ورنہ چھے چمچ دالیں دونوں اب جس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم آپس نمک ہے ٹھیک ہے نمک لے لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیجے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی حلدی میں نے لیے ون فور ٹی سپون ٹھیک ہے جو تھائی چمچ اور اس کے بعد جی ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے تککہ مسالہ ٹھیک ہے تککے مسالے سے جو ہے اس کو بہت اچھا سا بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا جس سے اس کو آپ کو کھانا جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو تککے مسالہ جو اپنے ٹیس کے مطابق تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تین کپ کے جتنا جو ہے نا ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اب تین سے چار کپ جو ہے نا آرام سے ایڈ کر دیجئے کوئی مسالہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو چولے پہ چڑھاؤں گی اور جو ہے نا اس کو ہم پکائیں گے بیس منٹ کے لیے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں جو ہے نا اس کو ہم چولے پہ پکائیں گے ویٹ لگا کے یہ دیکھیں جی تقریبا میں نے ویٹ لگا دیا اور تقریبا پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا تو اس کے بعد جی آپ جو دیکھ لیں اس کو کہ یہ اس ٹائپ کا تھوڑا بن گیا تھا دال بلکل گھل گئی تھی چکن بھی اچھے سے گل گیا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا میں کیا کروں گی آپ نے جب بھی کوکر استعمال کرنا ہے تو اس کو بہت سیفٹی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا اس کے بعد جی یہ دال تھوڑی سی ہماری جھنے وہ تھنڈی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈنگ جگ میں ڈالا اور اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے یا کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ اس طریقے کا اس کا پیس بن جائے گا اس کے بعد میں اس کو ایک پین میں نکالوں گی پین میں نکال کے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یہ اس میں جگ میں ہی میں تقریباً ڈیڑھ کپ کے جتنا پانی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جس سے جگ بھی صاف ہو جائے گا اور ہمیں سوپ بنانا ہے دال نہیں کھانی ہمیں ہمیں سوپ بنا کے اس کا پینہ ہے تو اس وجہ سے ہم مزید اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد میں اس کو واپس پلیم پہ چھڑاؤں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اور تقریباً چار سے پانچ منٹنا چمہ چھلاتے ہوئے میں اس کو پکاؤں گی اس طریقے سے جب آپ سوپ بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا کتنا مزے کا بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوپ پینے کے ساتھ آپ کو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے اپنی ڈائٹ میں پانی کا ڈیلی کا استعمالہ بہت زیادہ کیجئے گا اور اس کے علاوہ یا آپ لنچ میں یا ڈینر میں کسی بھی ایک ٹائم پہ روٹی کے بغیر اس کو پییں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرش ایڈ کر دیئے اور ایک ٹیبل سپون دھر کے لیمن کا جوس ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کیا تاکہ اس کو مزید فلیور ملے کلر ملے اور مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ اور کھانے میں بھی یہ مزے دار لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں تقریباً یہ تمام چیزیں ڈال کے ایک منٹ تک اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کا فلیم جو ہے نا وہ بند کر دی اچھی طرح آپ نے اس کو جو ہے نا پکا لینا میڈیم فلیم پہ ٹھیک ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنا ہے بلکہ میڈیم فلیم پہ جو ہے نا آپ نے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے لنچ یا ڈینر میں ایک ٹائم روٹی سکپ کر کے نا اس سوپ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ رات میں کریں گے تو زیادہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا دیکھیں آپ کتنا مزیدار سا یہ سوپ تیار ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک جو کمپلیٹ ڈائٹ پلان شیئر کروں پندرہ دن کا دس دن کا جو میں نے خود یوز کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ وہ ضرور کر دوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے نا بہت پسند آئے گی اور آپ جو ہے نا اچھے سے ویڈ لوز کر سکیں گے اور ویڈ لوز کرنا جو ہے ہم سب کا حق ہے تو ہمیں کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہیلڈی سوپ ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں آپ ڈیلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو کا یہی پہ خاتمہ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ویڈیو کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ کے ساتھ نئی مزہ دار سی ریسپیز کے ساتھ اور آپ مجھے بولیں گے تو میں اور بھی ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ